ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں ایمانی رہے گی بےہیائی رہے گی یا پھر ایمان رہے گا جس کے سینے میں ایمان ہے اس کے پاس بےہیائی نہیں رہے گی جس کے پاس بےہیائی ہے اس کے پاس جو ہے نا پھر ایمان نہیں رہے گا ذرا خور کیا ہے ان باتوں کے اوپر اور آج کیا معاملہ ہے میرے عزیز نوجوان ساتھوں ابھی کل ہی کی بات تھی کہ کل ہی سے مراد کچھ دن پہنے کی بات تھی کہ کچھ یہودیوں نے اپنے بالوں کو سوروں جیسا جو ہے بندروں جیسا ترشوائیا تھا میرا ہر نوجوان وہی بالوں کو ترشوانے کا خائل اور خابل بن گیا تھا وہی بالوں کو لے کر گھروں میں رہنے کا عادی بن گیا تھا وہی بالوں کو لے کر اب عبادت گاؤں میں آ رہا تھا وہی بالوں کو لے کر معاشرے میں چل رہا تھا وہ معاملہ جب ختم ہوا اس معاملے کے اوپر ایمان والوں نے انہیں انگلی اٹھائی تو ظالموں نے اس معاملے کو ماں کا ماں رفا دفا کر دیا اور امت کے ترمیان میں ایک فاہشہ پن لا دیا جس کو ٹک ٹاک کہا جاتا ہے یا میزیکلی کہا جاتا ہے اور آج جب یہ اپلیکیشن آیا تو ایسے کئی مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو اس ٹک ٹاک اور میزیکلی کے دیوانے ہو چلے ہیں اور ایسے کئی نوجوان ہیں جو اس میزیکلی کے ذریعے سے بےہیائی پھیلا رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں جو کہتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں جو کہتے ہیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں کہاں ہے تمہاری محبت عزیزان محترم بےہیائی کو پھیلانا بےہیائی پر عمل کرنا بےہیائی کے باتالوں سے بات کرنا اور بےہیائی کی تعریف کرنا یوں سمجھو کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ بہتین عذاب کو تیار کر رکھا ہے آج مسلمانوں کے عالم کیا ہو گیا ہے نبی نے کہا برائی سے بچو آج میں برائی کو اختیار کر کے مسلمان بننا چاہتا ہوں آج میں برائی کو اختیار کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں آج میں موسیقلی کو اختیار کر کے خوران پڑھنا چاہتا ہوں آج میں موسیقلی کو ٹک ٹاک کو اختیار کر کے ایک مسلمان بچی برخہ پین کر باہر نکلتی ہے ذرا غور کرو عزیزان محترم یہ بےہیائی کے کام نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ وقت کو بھی یاد کرنا ہے ابھی پردے کا نظام نہیں تھا ابھی پردے کا نظام نہیں تھا لوگ بازار میں بے پردہ بھی گھما کرتے تھے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر بن ساٹھ کا نزول کر دیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلان کر دو نبی کی بیویوں سے نبی کی بیٹیوں سے مسلمان عورتوں سے وہ جب کبھی باہر نکلا کریں اپنے اوپر بڑی بڑی چادروں کو ڈال کر نکلا کریں اس لیے کہ معاشرے میں ان کی پیچھان ہو جائے کہ ایک مسلمان عورت جا رہی ہے اور لوگ ستانے سے باز بھی آ جائیں گے یہ حکم تھا اللہ تعالیٰ کا جو نبی نے اپنی امت کے سامنے رکھ دیا نبی کی ماں امت بیویوں کے تعلق سے بات آئی بیٹیوں کے تعلق سے بات آئی مسلمان عورتوں کے تعلق سے بات آئی لیکن آج میں نے کیا کر دیا میرے بھائی تعلیم کے نام پر میں نے بیٹ بچیوں کے جسموں سے برخوں کو کھیچ لیا کوئی ایڈوکیشن کے بہانے میں نے بے حیائی کے بازار کو گرم کر دیا کون لڑکی کس کے گود میں بیٹھ رہی ہے کوئی اس کا علم نہیں ہے کون لڑکی کیا کر رہی ہے کون لڑکا کہاں جا رہا ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے کیا تم نے کبھی بچی کو کالیج بھیجنے کے بعد ہر ہفتہ یا دس دن پندرہ دن میں اس کالیج کو جا کر اپنی بچی کی کبھی دادرسی کی ہے اس کی اٹنڈنس چکی ہے اس کے اسکول کے ذمہ داروں سے مل کر پوچھا ہے کہ میرا بیٹا اور بیٹی برابر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں نہیں تم کے کیا فرصت ہے اس سے نبی کے چاہنے والے ہونا تم آوارہ گردی کرانا تمہارا کام ہے نبی کے چاہنے والے ہونا عزباللہ مزالک یعزباللہ وہ صحابہ کے کیسے جذبے تھے کہ جب نبی نے اعلان کروا دیا کہ اب کی بار کوئی عورت بغیر چادر ڈالے کے باہر نہیں نکل سکتی اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا ہے نبی کی بیویوں پر بھی نبی کی بیٹیوں پر بھی مسلمان عورتوں پر بھی تمام کے تمام لوگوں روپہ پردے کا حکم نافذ ہو گیا ہے سبحان اللہ ان کے جذبے ایمانی کو سلام ان کے ذریعے سے آج مجھے جو ایمان ملا ہے آج وہ ایمان کا میں کیا کیا مزاق بنا رہا ہوں وہ جو عورتیں تھیں جب بازار میں پھرنے والی عورت جس کو بتا نہیں تھا کچھ خریدو فروت کے نکلے والی صحابیہ جس کو معلوم نہیں تھا کہ پردے کا حکم نازل ہونے والا ہے اب جیسے ہی حکم ملا ایک صحابیہ ہے جو اپنے دوپٹے کو لے کر اپنے سر پر ڈھاک کر زمین کی طرح لپک جاتی ہے اور اپنا چہرہ زمین پر چھپا لیتی ہے اس کا بیٹا کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے پوچھ رہا ہے ماں و بہنوں تم اپنی بچیوں کو بے پردہ نکلنے سے بچا لو ان کی عظمت کو دیکھو ان کی عظمت کے ذریعے سے اللہ نے انہیں جنت کا مخام بڑھا دیا جنتی دینے کا وعدہ انہیں کر لیا وہ ماں کہتی ہے بیٹا تو نے سنا نہیں کہ نبی کا حکم آیا ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے بیٹے نے معصومیت میں کہا امی جان ابھی تو گھر سے نکلے ہیں ساتھ میں پردہ بھی تو نہیں ہے ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ پردے کا نظام آنے والا ہے ہمیں اس کا گمان نہیں تھا گھر جائیں گے پردہ کر کے بھی رائیں گے اس ایمان والی ماں نے بیٹے کو دھدکار کر کہا بیٹا میں اسی حال میں زمین پر لیٹی رہوں گی اپنا چہرہ اب میں کسی کو نہیں بتا سکتی تو دھوڑتا ہوا گھر کو جائے ایک بڑی چادر لے کر کے آ وہ چادر میں اپنے سر پر دال کر اپنے سر کو میں اٹھا ہوں گی